دوستو یہ میرے ہاتھ پہ ایک شیشہ ہے اسے آپ غور سے دیکھیں یہ وہ شیشہ ہے جس پر ہم حاضرت کرتے ہیں اور مریض کی تمامی حالت معلومات کرتے ہیں کہ مریض پر کونسی بیماری چل رہی ہے کہ جنات کا اثر بھوت پریت دیب دانب یا پھر اس پر جادو ٹونہ بندش ہوگئے ہیں سب کچھ ہم معلومات کرتے ہیں تو آج یہ شیشہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں لائب پروف دکھاؤں گا کہ اس پر آپ کیسے حاضرت کر پائیں گے اور مریض کی تمامی حالت آپ کیسے معلومات کرسکیں گے کہ اس پر جنات کا اثر رہی ہے یا پھر جادو ٹونہ بندش وغیرہ دکان کی بندش کاروبار کی بندش سب کچھ اس میں آ جائے گا سب معجرہ آپ دیکھ پائیں گے دوستو اس وقت ماحول ایسا بگڑ گیا ہے کہ بہت سارے ڈھونگی اپنی دکان لے کر بیٹھے ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس جاتا ہے تو اگرچہ اس کے سر پہ درد ہوتا ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر جادو ٹونہ ہے اور اسے اتارنے کے لئے اسے ٹھیک کرنے کے لئے اس کے حلاس کے لئے دس ہزار پندرہ ہزار روپیہ خرچے ہوں گے اس طرح کی شکایت ہمارے پاس آیا کرتی ہے ہمارے ٹیم کے پاس آیا کرتی ہے اسی لئے میں نے یہ حاضرات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ تو اتنا معلوم کر سکے کہ وقعی آپ کی کیا بیماری چل رہی ہے کیا وقعی آپ پر کسی نے جادو کیا ہے وقعی آپ جنات کے شکار ہوئے ہیں آپ پر بھوت پرے دیبدانب کا اثر ہے یا نہیں اتنا تو معلوم کر سکیں گے دوستو بہت سمپل عمل ہے بہت آسان عمل ہے اسے آپ ضرور ضرور سیکھئے دوستو آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے اور چلئے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوری آمیل آسام یوٹیوب چینل کے ناظرین امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے آپ تمامی حضرت خیریت ہوں گے آج مفرد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں شیشہ پہ حاضرت کر کے مریض کی تمامی حالت معلوم کرنے کیلئے ایک بہت ہی نہایت آسان عمل کے ساتھ دوستو آپ پر کوئی پریشانی آ جائے یا پھر گھر میں کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو جائے یا پھر دکان کاروبار میں یا پھر کسی کی شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے دل میں تو یہ وسوسہ ہوا کرتا ہے کہ شاید میرے لڑکے پر تو بندش نہیں ہے کیوں اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے بہت ماں باپ سوچتے رہتے ہیں کہ لڑکے ہماری جوان ہو گئی اور اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے دشمن بہت سارے ہیں اس پر بندش تو نہیں ہے تو یہی سب ماجرہ آپ خود دیکھ پائیں گے کسی عاملین حضرات کے پاس جانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے جب چاہے آپ اس پر حاضرت کر سکیں گے اور جب چاہے اس سے آپ سب کچھ معلوم کر پائیں گے دوستو اس کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس عامل کی اجازت میں اسی کو دوں گا جو بھائی بہن ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور جن حضرات نے ہمیں سبسکرائب کیا ہے میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چینل نیا چینل ہے اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کریں گے تو بہت ہی جلدی گروہ ہو جائے گا ہمارا ایک دوسرا چینل ہے روحانی عامل آسام اسے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اس عامل کو کیسے آپ کریں گے اور اس کے لئے کوئی طریقہ وغیرہ کیا کیا سب کچھ حاج ہم آپ کو بتا دیں گے دوستو سب سے پہلے جب آپ حاضرت کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ایک اگربتی سلگانہ ہے سلگانے کے بعد اس سے جتنا دھوان نکالتا ہے اس شیشہ پر یہاں پر وہ دھوان دینا ہے اور اتنا دھوان دینا ہے یہاں تک کہ اس شیشہ سے خوشبو آنا شروع ہو جائے جب خوشبو ہونا شروع ہو گئے تو پھر اس شیشہ کے سامنے کی طرف بڑیا کر کے ہاتھ سے صاف کر دے لیکن ایک بات دھیان رکھے یہ عمل دن میں نہ کرے صرف وہ صرف رات میں کریں اندھیرہ میں یہ عمل کریں جس کمرہ پر عمل کریں گے اس کمرہ پر لائٹ وغیرہ نہ ہو صرف ایک چراغ روشن کریں اور چراغ کی روشنی میں یہ عمل کریں جب اس میں خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو وہ اگربتی کہیں اور رکھ دینا رکھ دینے کے بعد اس شیشہ کو ایسے پکڑنا ہے آپ کو ایسے پکڑنا ہے ایسے پکڑ کے اپنے چہرے کے سامنے رکھیں اور اس میں بہت نظر اس میں جمعے رکھیں اور یہ دعا پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا یہ دعا پڑھ کر اس میں فونکیں ایک مرتبہ پڑھ دیئے تو ایک مرتبہ فونکیے آپ کو پڑھنا ہے ایک سو گیارہ مرتبہ اور ایک سو گیارہ مرتبہ ہی اس میں فونکنا ہے ایک بات دھیان رکھیں پڑھنے سے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ پوری صحبی درور شریف ضرور ضرور پڑھیں اور ایک سو گیارہ مرتبہ ہو جانے کے بعد ایک دو منٹ کے اندر اندر شیشہ پر ایک موکل حاضر ہو جائے گا شیشہ کے اندر آ جائے گا جیسا کہ گھر کے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں اسی طرح اس میں آ جائے گا یا پھر شیشہ میں ایک مسجد یا پھر کسی بزرگ کے مزار آ سکتے ہیں کوئی موکل اس میں اگر انسان کی شکل میں آئے تو اسے آپ سلام کرے یا تو اس شیشہ میں موکل کی جگہ کوئی مسجد یا پھر کوئی مزار آئے تو آپ اتنا بولے کہ حضرت کو بلائیے تو وہ جب سامنے آئیں گے تو پھر آپ انہیں سلام کریں گے جواب دینے کے بعد آپ سے دریافت کریں گے کہ مجھے کیوں بولایا گیا تو پھر آپ جن کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں ان کا نام ان کی ماں کا نام انہیں بتا دیجئے کہ فلان بن فلان کے بارے میں مجھے دیکھنا ہے کہ ان پر کیا بیماری چل رہی ہے کیا ان پر بندی جادو ٹونا بھوت پر جنت کا اثر کیا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے اگر جادو ٹونا کیا ہے تو ان سے آپ دریافت کرنا ہے کہ کس نے جادو کیا ہے اسے ہمارے سامنے لا کر دکھا دیجئے تو فوراں اسے بھی لا کر دکھایا جائے گا آپ اسے پہچان سکیں گے دوستو یہ رہا آج کا عمل بہت ہی سمپل بہت ہی آسان عمل ہے لیکن اس عمل کو آپ آپ اسی وقت کریں جب آپ اس عمل کے عامل بنیں گے یعنی اس کی زکاة آپ عادہ کر پائیں گے اسی وقت اس سے آپ کو فائدہ ہوگا ورنہ ایک پرسن آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کو اس عمل کی زکاة عادہ کرنی ہے اس کے عامل بننا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کے دل کے اندر چاہت ہے تو میں اس کی زکاة عدا کرنے کے لئے اور اس کے عامل بننے کے لئے دوسری ویڈیو ضرور پیش کروں گا دوستو آج کے لئے اتنا ہی چلیے مجھے دیجئے اجازت ملاقات ہوگی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے موسیقی